دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی دلچسپ اور افسوسناک کہانی سنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں شیح مجیب الرحمان بٹو اور یا یا ہان کا کیا کردار تھا شیح مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کیوں کیا پاک فوج کا آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا اور یہ کیسے سر انجام دیا گیا مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے ان کی جیل کے سامنے ان کی قبر بنائی گی تو جیلر نے فانسی دینے سے کیوں انکار کیا بنگلہ دیش میں اقتدار سمالنے کے بعد فوج کے مجیب الرحمان سے کیا اختلافات پیدا ہوئے کن وجوات کی بنا پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا اور مجیب الرحمان سمیت ان کے خاندان کو قتل کر دیا مجیب الرحمان کے خاندان سے بچنے والی حسینہ واجد نے اپنے باپ کے قاتلوں سے کس طرح بدلہ لیا آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب واقعات پر بات کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انیس سو ستر کے عام انتہابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکسیریت حاصل ہوئی تھی ان انتہابات میں اس جماعت نے قومی اسمبلی کی ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی تین سو میں سے دو سو اٹھاسی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہونا تو یہ چاہی تھا کہ صدر یایہہان انتہابات کے فوراں بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار عوامی لیگ کے سپورد کر دیتے مگر عوامی لیگ ملک کا آئین چھے نکات کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتی تھی جو سریحن ملک کے ٹوٹنے کی دستاویس تھے صدر یایہان نے ملک کے دونوں بازوں کے سیاستدانوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حال پر پہنچنے کے لیے عمادہ کرنا چاہا مگر حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے صدر یایہان نے تین مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منقعت ہوتا یکم مارچ 1971 کو صدر یایہان نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا صدر یایہان کے اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا اور وہاں کے عوام یہ نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ ہم آزاد بنگال چاہتے ہیں شیخ مجیب الرحمن اب بھی مفامت کے حق میں تھے انہوں نے مشرقی پاکستان میں متین عالی فوجی حکام سے نہائیت آجزانہ انداز میں اپیر کی کہ حضور اب بھی وقت ہے مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجی میں ابھی صورتحال پر قابو پا لوں گا اگر غیر مہینہ عرصے کے لیے تحیر ہوگی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا حکام بالا سار جوڑ کر بیٹھ کے انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یایہان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر یہ رابطہ ممکن نہیں ہو سکا مشرقی پاکستان میں لا قانونیت زور پکڑنے لگی مجیبر ایمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درامت کے لیے ہدایتیں جاری کرنی شروع کرنی یہ گویا سیول نافرمانی کا اعلان تھا جسے بھارت کی عشیرواد بھی حاصل تھی ادھر مغربی پاکستان میں چودہ مارٹ نائنٹین سیمٹی ون کو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمن زلفکار علی بٹو نے کریچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوں میں اقتدار اکسیرتی پارٹیوں کو منتقل کر دیا جائے اور چھے نکات کے پسے منظر میں ملک کے دونوں حصوں کی اکسیرتی پارٹیوں کو سمجھوتا کر لینا چاہیے یہی وہ تقریر تھی جس پر روزنامہ آزاد کے مدیر عباس اتر نے ادھر تم ادھر ہم کی سنسنی حید سرخی لگائی تھی بٹو کے اس بیان کو عامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا اگلے روز صدر یعیہ ہان اور زلفکار علی بٹو عامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب رمان سے مذاکرات کے لیے ڈاکہ پہنچے یہ مذاکرات چوبیس مارچ تک جاری رہے پچیس مارچ کی شام کو یعیہ ہان خفیہ طور پر ڈاکہ سے اس لمباد واپس فلوٹ آئے انہی مذاکرات کے دوران تیس مارچ نائنٹین سینٹی ون کو عامی لیگ نے یوم پاکستان کے بجائے یوم مضامت منایا اس دن امارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرائیا گیا اور شیخ مجیب رمان نے ہتھیار بند دستوں کی سلامی لی اس سریحن بغاوت سے نمٹنے کے لیے جرنل یعیہ ہان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کر دیا اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا اس کے نگرہ میجر جرنل راؤ فرمان علی اور میجر جرنل خادم حسین راجہ تھے اس آپریشن کا آگاز چھبیس مارچ نائنٹین سیمٹی ون کو رات ایک بجے ہوا شیخ مجیب رحمان گریفتار کر لیے گئے لیکن ان کے تمام ساتھی بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مجیب رحمان کی گریفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بر میں نشر ہوا جس میں انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرا آخری پیغام ہو آج سے بنگلہ دیش ایک ازاد ملک ہے میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درہاس کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کے ساتھ بھی ہوں کابز فوج کے حلاف آخری سانس تک مضاحمت کریں آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کابز پاکستانی فوج کا آخری سپائی بنگلہ دیش سے بگاہ نہیں دیا جاتا آخری فتح ہماری ہوگی عوامی لیگ کی اسکری تنظیم مکتی باہنی نے جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے بھارتی اسلے کی طاقت اور تربیت کے زور پر پاکستانی فوج سے برپور مقابلہ کیا ڈاکہ تو ایک رات میں فتح ہو گیا لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں چٹا گانگ، راج شاہی اور پبنا میں سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑا فوج کو ان تمام علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی اسی شام پاکستان پیپل پارٹی کے چیرمن زلفکار علی بٹو ڈاکہ سے کریچی پہنچے کریچی پہنچ کر انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے والوں سے مختصر حطاب کرتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا پاکستانی فوج نے مجیب رحمان کو ڈاکہ چھونی منتقل کر دیا یہاں سے تین دن کے بعد انہیں تیارے کے ذریعے قیدی کی حصیت سے پاکستان بیج دیا گیا ادھر دس اپریل کو ڈاکہ میں انقلابی حکومت تشکیل دیے جانے کا اعلان ہوا اور سترہ اپریل کو اس انقلابی حکومت میں شامل افراد نے اپنے عہدے کا خلف اٹھا لیا مجیب رحمان کو صدر نظر الاسلام کو قائم مقام صدر اور تاج الدین احمد کو وزیراعظم منتحب کیا گیا مارچ اور دسمبر کے اس دورانیے میں مجیب رحمان مغربی پاکستان میں فیصل آباد اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے جہاں ان پر خفیہ طور پر مقدمہ چلایا گیا اس مقدمے میں مجیب رحمان کو سزائے موت سنائے گی انتھونی میس کیرن ہاس نے اپنی کتاب بنگلہ دیش الگیسیہ بلیڈ میں لکھا ہے کہ سکوت ڈاکہ سے ایک دن قبل پندرہ دسمبر 1971 کو جرنل یا یا ہان نے مجیب رحمان کو فانسی دینے کا فیصلہ کیا اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے راولپنڈی سے ایک فوجی ٹیم میاں والی روانہ ہوئی جہاں شیخ مجیب رحمان دنیا کے حالات سے بے حبر قید کے دن کاٹ رہے تھے ان کے کمرے کے سامنے ایک قبر بھی کھو دی جا چکی تھی مگر میاں والی جیل کے جیلر کی مضامت کی وجہ سے جرنل یا یا ہان کے اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا شیخ مجیب رحمان جیلر کی اس مربانی کو کبھی نہ بھول سکے بنگلہ دیش واپسی کے بعد 1974 میں انہوں نے اس جیلر کو ڈاکہ مددو کیا اور اس کا استقبال ذاتی مہمان کے طور پر کیا سولہ دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں متعین پاکستانی فوج نے تاریخی ریس کورس گراؤنڈ میں بارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ فوجی کمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے بنگلہ دیش اب ازاد ملک بن چکا تھا دنیا بار کے ازادی پسند لوگوں نے پاکستانی حکمرانوں سے مجیب رحمان کی حفاظت کا مطالبہ کیا سکوت ڈاکہ کے بعد 27 دسمبر کو جب باقی ماندہ پاکستان میں ظلفکار علی بٹو کی حکومت قائم ہو چکی تھی بنگلہ دیشی حکومت نے مطالبہ کیا کہ مجیب رحمان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے روس اور بھارت سمید متعدد ممالک اور مختلف عالمی تنظیموں نے بھی مجیب رحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ان کا محقب تھا کہ پاکستان کو ازاد بنگلہ دیش کے صدر کو قید میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسے میں ظلفکار علی بٹو اور مجیب رحمان کے درمیان ملاقاتیں شروع ہیں تین جنوری 1972 کو صدر بٹو نے کریچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اس خطاب کے آخر میں انہوں نے عوام سے رائے مانگی کہ کیا شیخ مجیب رحمان کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا جائے عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے شیخ مجیب رحمان کی رہائی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر رائے دے دی چند دن بعد 8 جنوری 1972 کو پی آئی اے کے ایک خصوصی تیارے کے ذریعے شیخ مجیب رحمان کو لندن پنچا دیا گیا ان کے ساتھ عوامی لیگ کے رکنے سملی ڈاکٹر کمال حسین اور ان کے اہل حانہ بھی تھے روانگی سے قبل شیخ مجیب رحمان نے چار گھنٹے تک صدر بٹو سے بات چیت کی اس ملاقات میں ڈاکٹر کمال حسین اور غلام مصطفیٰ خر بھی موجود تھے لندن پہنچ کر شیخ مجیب رحمان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک ازاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا پاکستان کے صدر بٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کی دنمیان رابطہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ جب تک میں بنگلہ دیش پہنچ کر اپنی عوام سے نہیں مل لیتا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ سے بھی ملاقات کی ڈاکا واپس آتے ہوئے وہ دیلی میں رکے ائرپورٹ پر ان کا استقبال بارتی صدر وی وی گری اور وزیر اعظم اندرا گاندی نے کیا دس جنوری 1972 کو وہ ڈاکا پہنچے جہاں ان کا نقابل فرموش استقبال کیا گیا ائرپورٹ سے انہیں سیدھا ریس کورس گراؤنڈ لے جایا گیا جہاں انہوں نے عوام کے ایک عظیم و شان اجتماع سے خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور بارہ اکتوبر 1972 کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عدے کا خلف اٹھا لیا بنگلہ دیش کی ازادی کے بعد شیخ مجیبر امان کی درہاس پر بارہ مارچ 1972 کو ہندوستانی فوج نے ڈاکا چھوڑ دیا ازادی کی پہلی سالگیرہ پر انہوں نے آئین کے مساودے پر دستحت کیے اور 16 دسمبر 1973 کو بنگلہ دیش کا نیا آئین نافذ کر دیا گیا سات مارچ 1974 کو انہوں نے ملک میں اثر انو عام انتحباد منقت کروائے جن میں ان کی جماعت عوامی لیگ نے 300 نشستوں میں سے 293 پر کامیابی حاصل کی 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اسی برس بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بھی بن گیا 1975 میں بنگلہ دیش میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور مجیبر رحمان ملک کے صدر بن گئے رفتہ رفتہ شیخ مجیبر رحمان کے قریبی حکام حکومت میں طاقت پکڑنے لگے یہ حکام کچھ مرکزی وزارتوں پر بھی فائز کیے گئے عوام کے لیے یہ صورتحال نقابل برداشت تھی انہوں نے آزادی اس لیے نہیں حاصل کی تھی کہ اس کے سمرات ان تک نہ پہنچ سکیں ایسے میں پندرہ گس 1975 کی صبح بنگلہ دیش کی مسلح آفات کے کچھ افسران نے جن کی قیادت میجر فاروق رحمان کا رہے تھے علب صبح سوا پانچ بجے بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیبر رحمان کی قیام گاہ پر دعویٰ بول دیا وہ شیخ مجیبر رحمان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ بنگلہ دیش میں حکومت اور طرز حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کر سکیں مگر شیخ مجیبر رحمان کی مضامت کی وجہ سے انہیں گولی چلانا پڑی اور نتیجے میں شیخ مجیبر رحمان قتل ہو گئے بعد ازائین افسران نے شیخ مجیبر رحمان کے اہل حانہ کو بھی ایک کمرے میں جمع کیا اور انہیں موت کے گاٹ اتار دیا شیخ مجیبر رحمان کی صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ بچی جو اس خونی انقلاب کے وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھی اس قتل و گارتگری کے بعد انقلابیوں نے ملک میں مارشلہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور خون کر مشتاق احمد کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا انقلابیوں نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہوگا اکیس برس بعد نائنٹی نائنٹی سکس میں شیخ مجیبر رحمان کی صحبزادی شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیرازم بن گئی جنہوں نے شیخ مجیبر رحمان اور ان کے اہل حانہ کے قتل میں ملوث لوگوں کے حلاف مقدمہ درج کروایا طویل عدالتی کروائی کے بعد کئی ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی جبکہ کچھ ملزمان آج بھی دوسرے ملکوں میں چھپتے پھر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ریلی ویڈیو میں اللہ حافظ